نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام صدق اللہ العظیم حقیقت یہ ہے کہ جیسی کتاب مسلمانوں کے پاس قرآن کریم ہے ایسی کتاب پوری دنیا کے کسی بھی مدھب والوں کے پاس نہیں ہے اور اس سے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ ہم یہ بات کہہ کر کہ ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں کہ بھی ہم دوسرے مدھب والوں کی توہین کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میرے اببہ سے اچھا کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے اببہ اچھے نہیں ہے بھئی اس کے نزدیک اس کے اببہ جتنے اچھے ہیں کسی اور کے نہیں ہو سکتے تو ہمارے نزدیک مدھب اسلام جیسا ہے اور یہ کتاب قرآن کریم جیسی ہے اس جیسی کتاب پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے نہ اس میں ایک حرف کی زیادتی ہوئی ہے نہ کمی ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم قوموں کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے قوموں کی ہدایت کے لئے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کریم کو اپناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں تو سربلند کرتا ہی ہے آخرت میں بھی ان کو سربلندی آتا فرماتا ہے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی اگر کوئی چیز تھی تو وہ قرآن کریم کی دولت تھی اس قرآن کریم کو لے کر کہ وہ آگے بڑھے تو ان کو شیروں نے سمندروں نے اور یہاں تک کہ تمام مخلوقات نے ان کو راستہ دیا اور تمام مخلوق ان کے تابع ہوئی اور جس قوم نے اس کو چھوڑا تو پھر چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی ان کے اوپر راج کرنے لگی اللہ تبارک و تعالی نے جب تک قرآن کریم کو مکہ میں آپ علیہ السلام پر نازل نہیں فرمایا تھا تو مکہ والوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی نہ ان کو کوئی جانتا تھا نہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت تھی نہ ان کی کوئی معاشی حیثیت تھی اور کسی بھی اعتبار سے وہ دنیا کے اندر قابل زکر نہیں تھے لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کیا اپنے آپ کو انہوں نے قرآن کریم سے جوڑا اور قرآن کریم کو انہوں نے اپنا رہبر بنایا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک صحابی سے وہ کام لیا کہ پوری دنیا کے اندر جو آج اسلام موجود ہے وہ اسی قرآن کریم کی بدولت ہے اور اسی قرآن کریم پر عمل کرنے کی بدولت ہے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم جب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نہیں آیا تھا تو کون ان کو جانتا تھا وہ صرف ابو قحافہ کا بیٹا تھا دنیا ان کو جانتی نہیں تھی دنیا ان کو مانتی نہیں تھی لیکن جب قرآن کریم کے دامن میں آئے تو قرآن کریم نے ان کو صدیق اکبر بنا کر کے کھڑا کر دیا قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے خطاب کا بیٹا عمر تھا قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم نے ان کو فاروق اعظم بنا کر کے کھڑا کر دیا قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عفان کا بیٹا عثمان تھا قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم نے ان کو غنی اور زنورین بنا کر کے کھڑا کر دیا قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا صرف علی تھا قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم کی برکت اور قرآن کریم نے ان کو حیدر کررار اور عصد اللہ بنا کر کے کھڑا کر دیا قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے فارس کا سلمان تھا دنیا ان کو جانتی نہیں تھی دنیا ان کو پہچانتی نہیں تھی لیکن جب قرآن کریم کے دامن میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تو میرے خاندان کا ایک فرد ہے غرض یہ کہ ایک ایک صحابی جب تک قرآن کریم کو انہوں نے نہیں اپنایا تھا تو دنیا ان کو جانتی نہیں تھی نہ مانتی تھی لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے قرآن میں جا بجا فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوعن میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں